بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسموک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے میری یہ درخواست ہوگی کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور اسی طرح آپ کا اور میرا یہ ساتھ اس چینل کے ذریعے برقرار رہ سکے ناظرین اکرام اس وقت پورے کا پورا خطہ بالخصوص مشرق وستہ اور اگر یمن جنگ کی بات کی جائے اور یمن جنگ کے اندر سعودی عرب کو لگنے والے بیک ٹو بیک دھچکوں کی بات کی جائے تو یہ کچھ نیا نہیں ہوگا لیکن اس سارے کے سارے معاملے میں گزشتہ چند ہفتوں کے اندر یو اے ای جو کہ یمن جنگ میں سعودی عرب کا سب سے بڑا اتحادی تھا جس نے سعودی عرب کے ساتھ مل کر اس جنگ میں جمپ ان کیا اور یاد ہوگا بہت سے لوگوں کو جب پاکستان نے یمن جنگ میں شمولیت سے انکار کیا کہا کہ ہم پارٹی نہیں بنیں گے تو سعودی عرب نے تو کچھ نہیں کہا لیکن یو اے ای نے پاکستان کو بے وفا دوست بھی کہا تھا یعنی وہ بہت آگے بڑھ گیا سعودی عرب کی محبت میں لیکن تین چار سال بعد ہی دوہزار انیس بیس کے اندر یو اے ای اس جنگ سے آہستہ آہستہ پیچھے کی طرف نکلنا شروع ہو گیا اور سعودی عرب اکیلا رہ گیا اس جنگ کے اندر اور یہ باقی صرف اور صرف منیمل سا سپورٹ اس جنگ میں عرب اتحاد عرب کوئلیشن کو دیتے رہے اب معاملہ لیکن اس سارے کے سارے سینیریو میں بدل چکا ہے ایک جانب تو یو اے ای اور اسرائیل کے تعلقات بلکل بہترین ہو چکے ہیں اور اس وقت معاملات بلکل ان کے کلیر ہیں آمد و را افتر چیز کو اب ارسا بھی ہو گیا اور چیزیں سٹریم لائن ہو چکی ہیں وہیں دوسری جانب سعودی عرب سے امریکہ نے اپنا پیٹریوٹ میزائل ڈیفنس سسٹم تو اتار لیا لیکن اسرائیل اس وقت ایران کو بہت بڑا تھرٹ سمجھ رہا ہے کیونکہ اسرائیل کو لگتا ہے کہ ایران کسی بھی وقت اپنے ایٹمی دھماکے کر کے دنیا کی اگلی ایٹمی طاقت اور عالم اسلام کی دوسری ایٹمی طاقت بن جائے گا اس میں یو اے ای ایک مرتبہ پھر سے ایران کے یمن کے جو حسی باغی ہیں ان کے آمنے سامنے آ چکا ہے اور اب سے کچھ دن پہلے ناظرین اکرام آپ کو یاد ہوگا کہ یو اے ای کی ایک ویسل تھی جسے ہدیدہ ائرپورٹ کے اوپر یمن کا جو اہم ترین پورٹ ہے اس پر یمن کے حسی باغیوں نے سیز کر لیا انہوں نے اسے اپنے قبضے میں لے لیا اب کہا یہ جارہا تھا یو اے ای عرب کوئلیشن اور ان سب کا یہ کہنا تھا کہ بھائی جان اس جو ویسل ہے یہ جو بحری بیڑا ہے یہ جو جہاز ہے ہمارا بحری جہاز اس کے اندر میڈیکل ایکیپمنٹ ہیں میڈیکل کی چیزیں ہیں اور وہاں پر جو عدویات ہوتی ہیں سیدھے سیدھے فرسٹ ایڈ اور دیگر چیزیں لیکن یمن کے حسی باغیوں کا ماننا ہے کہ اس میں اسلحے کی بڑی کھیپ تھی جو کہ ہم نے سیز کر لیا اب وہ حدیدہ ائرپورٹ پر سیز کیسے کر سکتے ہیں وہاں پر جاتے ہوئے سمندر میں انہوں نے سیز کی اور اس سب کے اندر ایک تو کنٹرول کی بات آگئی کہ عرب کوئلیشن اور ان کی جو حمایتی آفتہ حکومت ہے وہ یمن پر مکمل اپنا کنٹرول کھو چکی ہے ایک وہ ان کا شہر ہے وہ اس وقت مارچ شہر ہے اور وہ ایک دو شہر ان تک بچ چکے لیکن اس کی بھی پاڑیوں پر یمن کے حسی باغی قبضے کر چکے ہیں اب یو اے ای کے ساتھ یہ پھڈا آلریڈی چل رہا تھا آپ یہ خبر بھی دیکھ سکتے ہیں ناظرین اکرام یہ دو دن پہلے کی ہے اقوام متحدہ نے یہ کہا کہ جو یمن کے حسی باغیوں نے یو اے ای کی ایک ویسل کو ایک شپ کو سیز کیا اسے فوری ریلیز کیا جائے اس کا جواب یمن کے حسی باغیوں نے جن کے پیچھے اوفیشل یا انافیشل یہ بات ہے اب تو پوری دنیا اور ایران خود بھی کہتا ہے کہ ایران کی آئی آر جی سی کی یہ پروکسی ہے سعودی عرب سے لڑنے کے لئے داری بات ہے سعودی عرب کی اپنی پروکسیز ہے ایران میں اور یہ جنگ تو ایسی جلتی رہتی ہے اب اس سارے کے سارے معاملے میں ناظرین اکرام میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ آپ الجزیرہ کی خبر دیکھ سکتے ہیں یمنز حسیز ریجیک یو این کال ٹو فری یو اے ای فلیگڈ شپ اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ملٹری ایکیپمنٹ لے کر جاری تھی اور یو این پر الزام لگایا یمن کے حسی باغیوں نے کہ وہ مرڈررز قاتلوں کا ساتھ دے رہی ہے جو کہ عالمی قوانین کے خلاف ہیں اب اس سارے کے سارے معاملے میں جو کام خراب ہوا ہے ناظرین اکرام اب جسے کہتے ہیں کہ گلود گئی یہ مختاریہ اب یو اے ای کے ساتھ معاملہ یہ ہوا ہے کہ یو اے ای کے ائرپورٹ ابودابی کا جو ائرپورٹ ہے اس کے اوپر ایک سسپیکٹڈ ائر سٹرائک کی گئی ہے اور یہ سسپیکٹڈ ائر سٹرائک اب کر کے رہی ہے ناظرین اکرام اس کے اندر امباد کی تلات بھی ہے اور یمن کے حسیز جو ہیں انہوں نے اب اس اٹیک کی ذمہ داری بھی قبول کر لی ہے آپ یہ روائٹرز جو کہ عالمی خبر رسائے دارہ ہے اس کی خبر دیکھ سکتے ہیں یو اے ای سیز فیول ٹرک بلاسٹ کلز تھری یمنی ہوسیز کلیم اٹیک یو اے ای نے کہا ہے کہ جو ٹرک بلاسٹ ہوا ہے اس میں تین افراد مارے گئے ہیں لیکن اس میں معاملہ ناظرین اکرام یہاں تک نہیں رکا ہوا اور یہ سب کچھ ہوا کیسے ہے آپ یہ خبر دیکھ سکتے ہیں ابودابی ائرپورٹ فائر ڈرون اٹیک کاؤزز تری آئل ٹینکرز تو ایکسپلوڈ ابودابی کے ائرپورٹ کے اوپر ڈرون اٹیک اس کے قریب آئل ٹینکرز کے اوپر کیا گیا جس کی وجہ سے تین افراد کے جان سے جانے کی اطلاعات اس وقت موصول ہو چکی ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ یہ خبر دیکھ سکتے ہیں ناظرین اکرام الجزیرہ کی سسپیکٹڈ ڈرون اٹیک ان ابودابی کاؤزز فائر کلز تھری ایمیراتی ایتھارٹی سے یہ بسیکلی ڈرون حملوں کے ذریعے فائر لگی ہے وہاں پر اور اس حوالے سے میں ایکزیک ڈیٹیلز جو کہ اس وقت ڈیویلپنگ سٹوری ہے امباد کی تعداد بڑھ سکتی ہے زخمیوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے اور تین فیول کے ٹرکس جو ہیں بسیکلی رویٹرز اسے ریپورٹ کر رہا ہے کہ تین فیول کے ٹرکس اور ابودابی کے امبر کوئی مزہ فاتی علاقے نہیں ہیں یہ یہ کوئی شہروں سے باہر نہیں ابودابی ائرپورٹ کے بالکل ساتھ تین فیول کے ٹرکس جو ہیں جو کتیل لے کر جا رہے تھے ان میں ایکسپلویون ہوا تین لوگ مرے اور ابودابی ائرپورٹ کے قریب ناظرین اکرام آگ لگ گئی یہ بات رویٹرز نے لکھی ہے کہ یہ سعودی عرب کے اوپر تو ہر دوسرے دن اٹیک کرتے ہیں ان کی ذمہ داری بھی قبول کرتے ہیں لیکن انہوں نے آئی تک یو اے ای کے خلاف بہت آپ کو آٹے میں نمک کے برابر ملیں گے نہ تو یو اے ای کی اتھارٹیز ایسے کسی اٹیک کا ذکر کر چکی ہیں نہ یمن کے حوثی باغی لیکن اس وقت اطلاعات اب جو اتنا بڑا حملہ ہوا ہے اور پورا یو اے ای ہل کر رہ گئے آپ کو پتہ ہے کہ ابودابی ٹرانزٹ ہب ہے پوری دنیا کا قطر ریئر ویز ہے اتحاد ہے اور اس کے علاوہ ایمریٹس یہی تو تین ہیں جو دنیا کو کنیکٹ کرتی ہیں آپ نے کہیں بھی جانے ہیں آپ نے ان کے ملکوں سے ہو کے جانے ہیں آپ کا دعا میں سٹاپ اوور ہوگا آپ کا جی دبائی میں لے اوور ہوگا آپ کا بودابی میں ہوگا اتحاد پہ آپ جا رہے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا سیکیورٹی کا کنسرن ہے یہ تو اسے گیٹوے ٹو دو ورلڈ کہتے ہیں پوری ایکانومی اسی کی اوپر چل رہی ہوتی ہے اس سب کے اندر اب یہ کہا گیا ہے اور اس کے اندر جو سٹیٹ نیوز ایجنسی ہے یو اے ای کی اس نے اسے رپورٹ کیا ہے اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دو بھارتی اور ایک پاکستانی شہری جو ہیں وہ اس کے اندر جان سے گئے ہیں یعنی کہ جو ٹرک ڈرائیورز ہیں یہی ایک ایسٹی میٹ ہے تین ٹرکس تھے تینوں میں آگ جلی تو ٹرک ڈرائیورز جو ہیں وہی جان سے گئے ہوں گے تو اس میں دو بھارتی اور ایک پاکستانی شہری جو ہیں انہوں نے وہاں پر اپنی جان دی ہے اور وہاں پر زہری بات ہے حصول روزگار کے لیے گئے ہوئے تھے ان ویریفائیڈ فوٹیج آن سوشل میڈیا شوڑا تھک پلوم آف بلیک سموک فرم ان ایریا وٹ اپیر ٹو بی مصافہ ایریا مصافہ ایریا کی اوپر سے ایک کہہ رہے ہیں کہ ویریفائی نیو روائٹرز اسے کر سکا لیکن انہوں نے اسے کوٹ ضرور کیا ہے کہ وہاں پر تھک بہت ہی ڈیمس قسم کی جو بلیک وہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ آگ کا جو شولے اٹھتے ہیں اور اس کے ساتھ اس ساتھ وہاں پر جو آگ لگی ہوئی تھی اس کی وجہ سے دھواں جو اٹھ رہا تھا اس کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کاز یہ جا رہا ہے کہ اس وقت ابودابی پولیس کی جو افیشل سٹیٹمنٹ ہے initial investigations found parts of a small plane that could possibly be a drone at both sides that could have caused the explosion and the fire کہہ رہے ہیں initial investigations کے اندر ہمیں کسی چھوٹے چھوٹے سے plane جو ہے اس کے parts ملے ہیں جو کہ اس جانب اشارہ کرتا ہے کہ یہ drone بھی ہو سکتا ہے ابھی تک چیزیں جو ہیں وہ clear نہیں ہے جبکہ ہوسی باغیوں کا اس کے اوپر ہوسی military spokesman said the group launched a military operation deep in the UAE and would announce details in coming hour ہوسی باغیوں کی طرف سے officially کہا گیا ہے کہ ہم نے UAE کے اندر گھس کے deep اندر جہاں پہ ان کا گڑھ ہے وہاں پر attack carry out کر دیا ہے مزید details جو ہیں وہ ہم کچھ دیر بعد اور کچھ گھنٹوں کے بعد بتائیں گے کہ ہم نے کیا کیا ہے ظاہری بات ہے سعودی عرب کے اندر میڈیا UAE کے اندر میڈیا یہ سب بہت سے خبروں کو ان کا state میڈیا چھپا جاتا ہے تو یہ اللہ نہ کرے نقصان جو ہے یہ بہت زیادہ بھی ہو سکتا ہے اس سارے کے سارے معاملے میں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ UAE authorities and ANOC did not immediately respond to Reuters request for comment اور اس کے اندر اس کوئلیشن کے spokesman نے بھی کہا عرب کوئلیشن سعودی عرب کا جو اتحاد ہے کہ ہم اس پر کوئی comment نہیں دے سکتے لیکن یہ خطے کے اندر UAE جیسا ملک جو کہ اسرائیل کے بھی قریب ہے اسرائیل strike کی تیاری کر رہا ہے اسے ایک مرتبہ پھر ایران کے فل فلیج طریقے سے مدبہ مقابل لاکر کھڑا کر دی ہے اور اس سارے کے سارے معاملے میں چیزیں خراب ہو سکتی ہیں یمن کے ہوسی باغیوں کے لیے بھی کیونکہ UAE تو اس جنگ سے پیچھے جا رہا تھا اب UAE کو واپس دھکیلا جا رہا ہے اب یہ کوئی فالس فلیج تو نہیں ہے اس طرح کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں لیکن پھر ہوسیوں نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کرنی تھی اور وہ بھی ان چیزوں سے آگاہ ہیں تو یہ ایک بہت بڑی اور اہم ترین ڈیویلپنٹ اس فالے سے مزید بھی اپ ڈیٹ کریں گے